اس اپیسوڈ کے سٹارڈنگ میں ہم یونکو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے دونوں سیرونٹ سے کہہ رہی تھی کہ وہ ابھی ایمورٹل گیٹ کی ایک ڈسیپل بن چکی ہے اور وہاں پر قوتی جاتا پاورفل ایک چیز ہے جس کے بعد اگر وہ اسے حاصل کر لیتی ہے تو باقی ساری کنٹری ان کے آکے جھگ جایا کریں گے اب اس بات کو سن کر ایک سارتی ہے کہ اگر بہاپر کوئی ایسا سکتی شالی آدمی ہے تو کیوں نے اسے جا کر پکرا جائے اور اس کے پسیلے سے دوا بنایا جائے لیکن اثر میں ان دونوں کے باتوں کو سن کر یونکو بہت دیدہ غزہ آ جاتا ہے اور وہ ان دونوں کو جوڑ جاتا مارتے ہوئے کہتی ہے کہ بے اوقوف کہی کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ اتنا ایدہ بے اوقوف ہے کہ تم اسے بارے آسان سے کٹنیپ کر لوگے اور اس کے علاوہ وہ بہت دیدہ پاورفل ہے اور اگر میں نے ایسا کیا تو اس کا ماشٹر اس کے بارے میں بہت دیدہ غلط باتیں سوچے گا جس کے بعد یونکے بات کو سن کر دونوں سربنٹ اپنے جھنٹوں کو اسے دیتے ہوئے جلی سے وہاں سے چلے جاتے ہیں حالانکہ یونک ان دونوں کو روپنے کی کوسس کرتی ہیں لیکن وہ دونوں پہلے ہی بہت دور جا چکے تھے جس کے پاس سین بدلتا ہے اور ہم ہینٹان اور لوڑی کو دیکھتے ہیں وہ دونوں بے کئی سارے کلٹیویٹرز کے ذاتھ فائٹ کر رہے تھے جس کے بعد ہینٹان ان میں سے ایک کلٹیو کوئی او نہیں بلکہ ڈاو سیکٹ کی کلٹیویٹرز تھے تب ان میں سے وہی آدمی اب لوڑ کی اوپر اٹیک کرنے کی کوسس کرتے ہیں اس سے پہلے ہی ہینٹان اس کی آگے آ کر اس بندے کی اوپر اٹیک کر کے اسے دور کر دیتا ہے اب اس طرح سے یہاں پر ان دونوں نے ان دونوں بندوں کو بڑے آسان سے ہرا دیا تھا جس کے بعد ان دونوں کو ہرانے کے بعد ہینٹان ان دونوں کا موچہ گروہ توے کہتا ہے کہ تم لوگ وہ جی داو سیکٹ کی کلٹیویٹرز بہت بے شربوں جو کہ بہت عجی ترکے چالے چل کر کسی کو بھی ماننا کی کوسس کرتے ہو اتنا کہنے کے بعد دونوں ہی وہاں سے چلے جاتے ہیں اب ان دونوں کے جانے کے بعد وہاں دونوں بندے کافی زیادہ شرمندہ ہو جاتے ہیں لیکن تب وہاں پر وہی چھوٹی لیرکی آ کر ان دونوں سے کہتی ہے کہ وہ دونوں تو بہت بیکار ہیں وہ دونوں اثر میں کسی بھی کام کے نہیں ہیں لیکن اس کے باتوں کو سن کر وہ بندہ کافی دا گصہ ہو جاتا ہے اور سے کہتا ہے کہ انہوں نے اس کے طرف سے بہت یادہ کوشش کیا تھا تاکہ وہ دونوں سے ہرا س کیونکہ وہ دونوں ان سے کہی جیدہ پاورفل ہیں اور اگر ایسا ہے کہ اسے رکھتا ہے کہ وہ ان دونوں کو ہرا سکتی ہیں تو وہ خود کیوں نہیں ٹرائی کرتی اب ان دونوں کے باتوں کو سن کر وہ لڑکی بھی اس چیلنج کو ایکسپٹ کر لیتی ہیں جس کے بعد ہم لوالیا اور ہنٹان کو دیکھتے ہیں وہ دونوں آپ سے باتیں کر رہے تھے کہ کس طرح سے انہیں زیادہ زیادہ پینڈٹ حاصل کرنے ہیں تاکہ اس کومپیٹشن میں چیز سکے اب وہ دونوں آپ پر جائی رہے تھے کہ تب ہی اچانک وہی لڑ مرنے والی ہیں اب اس بات کو سن کر ہنٹان کا پریشان ہو جاتا ہے اور اس کی نجدی کہتا ہے کہ سیسٹر اسے جنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کا مانشٹر اس سے بچاس لیکن تب ہی لولی ہنٹان کو روک دیتی ہے جس کے بعد اس لفکی سے کہتی ہے کہ تمہارے صرف کمی چوٹ لگے ہیں اور باقی سارے گھاؤں پر ہیں اس لفکی کہتی ہے کہ اس کے اوپر اچانے کی اٹیک کیا گیا تھا اور اس کا خون اب رکی نہیں رہا اس لفکی جلدی مر سکتی ہے اس بات کو سن کر ہنٹان سے لے جانے کی کوسس کرتی ہے لیکن لولی فیرسو سے روک دیتی ہے اب اسی طرح سے ان دونوں کے بیچ کافی دیر تک بحث ہو رہا تھا اصل میں لولی کو اس لڑکی کے اوپر بلکل بروسہ نہیں تھا لیکن تب ہی باتوں باتوں میں لولی یہ بات نکال دیتی ہے کہ وہ لڑکی تو اصل میں وہ جی داؤ سرک کی کلٹیویٹر ہے اس بات کو سن کر ہنٹان بھی جلدی سے پیچھے ہٹ جاتا ہے اب ایسا ہوتا ہوتا ہ کہ اصل میں اس کے اوپر اسی کے کلٹیویٹر ساتھ سے انہیں اٹیک کیا ہے تاکہ وہ اس کے پینڈٹ کو چورا سکتا اب اس کے بات کو سن کر ہنٹان کو کافی تک غصہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ جی سٹ کے آدمی برہی بیش شرم ہے لیکن تب ہی وہ لڑکی بہانہ بناتے ہوئے کہتی ہے کہ اگر وہ بینا پینڈٹ کے واپس جائے گی تو اس کا ماسٹر اسے مار ڈالے گا اس کے بعد اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہنٹان نے ایلیکس کے پاس اس لڑکی کو لایا تھا جس کے بعد ہنٹان پوچھتا ہے کہ آنکھ لیے لڑکی اب تھی ٹھیک کیوں نہیں ہوئی اس کے بات کو سن کر ہنٹان اس کے بات کو سن کر ایلیکس اس لڑکی کے بارے میں جانکاری نکالتا ہے جہاں پر سیسرم سے بتاتا ہے کہ اسے اپنا ڈسائپل بنانا ہوگا کیونکہ یہ ایک ٹاسک ہے اسی کے ساتھ اس لڑکی کا سارا انفرمیشن وہاں پر آ جاتا ہے اس لڑکی کا نام ش ہوتا ہے اور اس کے پاس ریوز پاوس ہیں جو دیکھ کر اب ایلیکس بھی کافی اچھے سے خوص ہو جاتا ہے اب اس کے باتوں کو سن کر ایلیکس اسے بتاتا ہے کہ وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا اور اس کے علاوہ وہ اس کے سمپردائی وہ اس کے سیٹ کا ایک ڈسائپل بن سکتی ہیں اس بات کو سن کر ہنٹان بھی کافی خوص ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ اسے بتا دیتا ہے کہ اصل میں ہنٹان نے ہی اسے یہاں پر لایا اب وہ دونوں آپس میں بات کری رہے ہیں ایلیکس اسے کہتا ہے کہ ان لوگوں کو بچانا بہ دینا چاہیے اس بات کو سن کر ہین تاؤن اور لوالی دونوں ہی ایلکس پہ گریٹ کرنے لگتے ہیں لیکن تبھی وہاں پر ایلڈر گے آ جاتا ہے اب ایلڈر گے کو آپ پر آتا ہوا دیکھ کر وہ تینوں کا بھی تحران ہو چاہتے ہیں لیکن تب ہی ایلڈر گے اسے بتاتا ہے کہ وہ بھی لوگ کو بچانا چاہتا ہے اور اپنے قابلت کو ثابت کرنا چاہتا ہے اب اس کی باتوں کو سن کر اصل میں ایلکس کافی تخص ہو جاتا ہے کیونکہ وہ یہی چاہتا تھا کہ کوئی آ کر اس کا خود علاج کرے جس کے بعد ایلکس سے کہتا ہے کہ تب تو یہ اسے کرنا چاہیے پھر اگلے سین میں ہم سیون کو دیکھتے ہیں جس سے کہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو ٹھیک ہوتا ہوا دیکھ کر کافی تحران ہو جاتی ہے لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایلڈر گے بھی تھا جو کہ اس لڑکی سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ ٹھیک ہیں اس بات کو شون کہتی ہے کہ اسے بچانے کے لیے اس کا بہت بہتی تھینکس لیکن تب ہی ایلڈر گے گھوس آتے ہوئے کہتا ہے کہ جب تم ٹھیک ہو چکی ہو تو جنلی سے یہاں سے نکل جاؤ اتنا کہنے کے بعد ایلڈر گے گھوسہ ہوتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے اب اس کے جانے کے بعد شون جنلی سے اس سے ٹیبل کی پاس آتی ہے جہاں پر ایک لیٹر لکھا ہوا تھا وہ اسے لیٹر کو دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کہ اسے بچانے کا انام کسی اور کو دیا گیا ہے جس ویسے ایلڈر گے گھوسہ ہو کر وہاں سے چلے گئے ہیں جس کے بعد اگلے سین میں ہم سیون کو دیکھتے ہیں سیون کو ٹھیک ہوتا ہوا ٹھیک کر ہیں انتران اس کے بارے میں پوچھتا ہے اس بات کسٹن کا شون اسے بتاتی ہے کہ اس کے سارے کے سارے چھوٹ ٹھیک ہو چکے ہیں لیکن اسی کے ساتھی وہ اپنے آپ سے کہہ رہی تھی کہ اسے بچانے میں لوگوں نے کافی دا مدد کیا ہے اس لئے وہ اس طرح کھڑے نہیں رہ سکتی اس لئے وہ جنہی سے ایلکس کو نچے چکر گریٹ کرتی ہیں اور جنہی سے ایک ٹریجر کو بائی نکال کر ایلکس کو دینے لگتا ہے تو وہی دوسری طرح ہم ایلکس کو دیکھتے ہیں جو کہ اس ٹریجر کو دیکھ کر کابی دا حیران تھا اور وہ شون سے پوچھتا ہے کی آخر یہ کیا ہے اس کے باتوں کو شن کر شیون ناٹا کرتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ جب سے اکیلی تھی تب سے اس کے ماتا پتا کا یہ ایک آخری چیز ہے اور وہ بہت بچکن سے اکیلی رہی ہے اور لوگوں نے اسے پریشان کیا ہے لیکن اس کے باتوں کو شن کر لنکس سے بھی کافی دا اداس ہو جاتی ہے لیکن تب ہی ہم شویون کو دیکھتے ہیں جو کہی فیصل ناٹا کرتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ پینٹر اس کے لئے جیادہ قیمتی نہیں ہوگا لیکن اس کے ماتا پتہ نے اسے دیا تھا اور اس لئے کسی ٹریجر سے کم نہیں ہیں اور اس کے اللہ آبا یہ اس کے ماتا پتہ کا آخری نسان نہیں ہے اتنا کہنے کے بعد وہ جیٹ پینڈٹ کو سیدھے ایلکس کے ہاتھوں کے پاس دے دیتی ہیں نسی کے ساتھ یہ ایلکس اس کے جیٹ پینڈٹ کو لینے کے بعد اپنے آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ تو جیٹ ناٹک کر رہی ہیں آخر وہ اس جیٹ پینڈٹ کو کیسے لے سکتا ہے لیکن ہم شیون کو دیکھتے ہیں جو کہ آسمان کے طرف دیکھتے ہوئے اپنے ماتا پتہ سے کہہ رہی تھی کہ اس ماسٹر نے اس کا جان بچایا ہے اور اس نے بدلے میں اسے احسان چھکایا ہے لیکن اس کے ساتھ وہ کہہ رہی تھی کہ اب اس دنیا میں اس کے رہنے کے لئے کوئی وجہ ہی نہیں رہا اب اس کے ناٹک کو دیکھ کر ایلکس بھی کافی دا پریشان ہو جاتا ہے تو وہی دوستی طرف ہم لینکشی کو دیکھتے ہیں جو کہ شیون کی ناٹک کو دیکھ کر کافی زیادہ اموشنل ہو جاتی ہیں اور کہتی ہے کہ یہ تو بلکل اسی کی طرح ہے نہیں اس کا فادر ہے اور نہیں اس کا مدر ہے جس کے بعد وہ ایلکس سے کہتے ہے کہ ماسٹر کیا وہ شیون کو اس کے سیٹ میں رکھ سکتے ہیں تبیہ اچانک اس کے باتوں کو سن کر شیون جلی سے نیچے آ کر ایلکس سے کہتی ہے کہ وہ ہر طریقے کام کر سکتی ہے وہ کھانا پکانا کپڑے دھونا سور کو شارانا اور بھی کئی طریقے کام کر سکتی ہیں لیکن اس کے بعد تو کوشن کر ایلکس بتاتا ہے کہ وہ ایک ایمورٹل سیٹ کا مانسٹر ہے اس کا ایمورٹل سیکسٹر کسی بھی تیرے کا کھیت نہیں ہے لیکن اس کے بعد کوشن کر شیون ناٹا کرتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ ایسا تو نہیں کہ مانسٹر اسے نہ پسند کرتے ہیں تو وہی دو ہی طرف ملوڑی کو دیکھتے ہیں جو کہ اس کے ناٹا کو ساف ساف سمجھ جاتی ہیں اور اسے بلکل پسند کرنے نہیں لگی تھی لیکن تب ہی میں ایلکس کو دیکھتے ہیں جو کہ اس بات کے لئے مان جاتا ہے کہ شیون اس کے سیکٹ میں رہ سکتی ہیں اس بات کو شیون کافی تک ہو جاتی ہیں اور نیچے جو کر ایلکس کو گریٹ کرنے لگتی ہیں اب اس بات کو سن کر ہینتار بھی کافی تک ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آخرکار اسے اور ایک سسٹر مل گیا تو وہی دوسری طرح ہم اس سسٹم کو دیکھتے ہیں جو کہ باہر آکر ایلکس کو بتانے والا تھا لیکن اس کے سسٹم میں کسی طریقہ خرابی آتا ہے وہ جلی سے گائب ہو جاتا ہے اب یہ دیکھ کر ایلکس سے کہتا ہے کہ آخر وہ کیا کہنا چاہتی تھی اور اسے ریوارڈ کیوں نہیں ملا تو وہی دوسری طرح ہم شیون اور ڈولی کو دیکھتے ہیں وہ دونوں ایک دوسری کو ایک دم دیکھے جا رہے تھے پھر اگلے سین میں ہم ایلڈر گے کو دیکھتے ہیں شیون اس کی گلے کو دبا دبا کر ایلڈر گے کا بہت برا حالت کر رہی تھی لیکن تبھی شیون اسے پوچھتے ہیں کہ کیا گرین فادر جتنا وہ دکھا رہے لیکن اس کے باتوں کو سن کر ایلڈر گے کہتا ہے کہ وہ برا ہو چکا ہے اس لئے اس کے مساج اسے آرام سے کرنا چاہیے نہیں تو اس کا ہڈے بھی ٹوٹ سکتا ہے اب اس کے باتوں کو سن کر شیون کہتی ہے کہ ٹھیک ہیں جبکہ کیلے فادر اتنے اچھے ہیں تو وہ بھی یہاں پر اچھے سے رہ سکتی ہیں اگنسی کے ساتھ وہ ہینتان کے بارے بات کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ یہاں پر جتنے بھی سارے ڈیسائپل ہیں وہ لوگ جنم سے ہی کافی دا اچھے اور خسال جندگی جی کر یہاں پر آئے ہیں لیکن اس کے علاوہ وہ تو اس سے الٹا ہے اس کے ساتھ ہر ایک چیز برا ہی ہوا ہے لیکن اس کے باتوں کو سن کر رہینتان اسے روکتے میں بتاتا ہے کہ جب وہ کلٹیوشن کرنے کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ پاہی رکایا تھا تب وہ لبک مری چکا تھا اور اس کے ساتھ اس کے سامنے اور ایک آدمی ہے جس کے اندر ڈیمن ہے اور وہ اس کے لوگ اس کے مارنے کے پیچھے پرے ہیں اب اسی طرح سے وہ الگ الگ ہو کر سارے کے سارے اسٹوری کو بتا رہا تھا جس اسٹوری کو جاننے کے پاس سے بھی ایک دوسرے کے اوپر کافی اداس ہو جاتے ہیں اب اس کے باتوں پر سن کرشیون بھی کافی دہ حیران ہو جاتی ہیں لیکن تب ہینتان سے آگے بتاتا ہے کہ تب اس کے ماسٹر نے آگے آ کر ان سبھی کے ساتھ ایک اچھا جس کے ویسے اب اچھا سے جندگی جی پا رہے ہیں اب اس بات کو سن کرشیون اپنے من میں کہتے ہیں کہ اس دنیا میں اتنے بھی اچھے لوگ ہو سکتے ہیں لیکن اس کے بات کو سبھی سن لیتے ہیں لیکن تب ہی وہ اپنے بات کو ٹہلاتے ہوئے کہتی ہے کہ تب تمہیں بہت اچھی ہو چونکہ آپ سبھی سے مل پائی اتنا کہنے کے بعد وہ ان سبھی کے لئے چاہے برانے کے لئے چیلی جاتی ہیں اسے جاتا ہوا دی خرائے لڑکے کہتا ہے کہ یہ لڑکے سج میں کافی زیادہ مصیبتیں صحیح ہیں اب وہ یہ رہ کر اپنے جندگی کو اچھے سجی سکتی ہیں اور اسی کے ساتھ یہ اپسیوڈ بھی یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے